اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے شمار اور بے حساب ہیں لیکن جب ہم انہیں اپنے نام کے مطابقے خاص تعداد میں پڑھتے ہیں تو یہی اسم خاص اسم آزم کا کام دیتا ہے کیونکہ یہ اسم اس آدمی کے نام کے آداد کے برابر ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اپنے نام کا اسم آزم پڑھنے کے فائدے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص اسم آزم کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کی ہر پریشانی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں بزرگوں سے روایت ہے کہ جس نے اسم آزم کو پا لیا اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں جتنی بھی نیک ہستیاں دنیا سے پردہ کر گئی ہیں ان کی زندگی میں اسم آزم کا ذکر کرنا شامل تھا اور اسم آزم کی فضیلت سے اللہ پاک نے ان کے درجات بلند کیے اور انہیں دنیا اور آخرت میں خاص مقام اٹا کیا بزرگوں کے تجربات اور علم کی روح سے جب انسان اپنے نام کے عداد سے اسم آزم معلوم کر کے تلاوت کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے آج کے اسم آزم عبد الحمید نام کے بھائیوں کے لیے ہے عبد الحمید نام کے عداد ایک سو انتر ہیں ایک سو انتر کے برابر عداد والے اللہ پاک کے مبارک نام یا قویو یا حامدو ہیں جو عبد الحمید نام کے بھائیوں کے لیے اسم آزم ہے اسم آزم کو پڑھنے کی تعداد اپنی نام کی تعداد کا دو گناہ ہے یعنی عبد الحمید نام کے بھائیوں کو یہ اسم آزم 338 مرتبہ پڑھنا ہے اسم آزم یا کسی بھی وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ضرور کیا کریں اسم آزم کے پڑھنے کا طریقہ اسم آزم کو صبح یا شام کسی ایک وقت میں مقرر شدہ تعداد میں پڑھیں اور کوشش کریں کہ باوضوح ہو کر اسم آزم کو پڑھیں پانچ وقت کی نماز پبندی سے ادا کریں اپنے معمولات زندگی سے کچھ وقت اسم آزم پڑھنے کے لیے متعین کر لیں اور اس وقت کی پبندی کریں انشاءاللہ تمام امور خود بہتر طریقے سے انجام پانے لگیں گے پرشانیاں غم تکلیر دور ہوتی جائیں گی اور سب دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کو زندگی کے تمام معمولات میں اللہ پاک کی خاص رحمت حاصل ہو اور اپنے نام کا اسم آزم جاننے کے لیے اپنا نام کومنٹس باکس میں لکھیں جزاک اللہ حائرہ